اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس کلاس سیونت سائنس کے ساتھ آپ کا اپنا سر سر یونس آج کیا ہمارا بہت امپورٹن لونگ قویشن اور بہت انچرسٹنگ لونگ قویشن آپ اس میں انجوائے کریں گے کیونکہ یہ لونگ قویشن یہ میرا بھی فیوریٹ ہے اور مجھے بڑھاتے ہو بہت اس کو میں انجوائے کرتا ہوں تو آپ نے پڑھتے ہو اس کو بھی انجوائے کرنا سننے لیکچر کو دیکھیں جب تک آپ سنیں گے نہیں نا تو آپ کو کنسیپٹ کلیر نہیں ہوں گے میرا سب سے پہلا ہی ہی ہوتا ہے کہ بچوں کے کنسیپٹ کلیر کروانا کیونکہ یہ بیس ہے جب آپ فردلائن ٹین فرسٹ ٹیٹ سیکنیر میں جاتے ہیں تو جب آپ کی بیس ٹرونگ ہوگی تو آپ جو ہے نا آگے فردر جو ہے اپنی جو اپنی کنسیپٹ ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو ٹاپک ہے بیٹا ہمارے پاس یہ باہرکو ٹاپک ہے فرٹلائزیشن ان پلانٹس اس کے پلانٹس کے اندر فرٹلائزیشن میرا ایک پودہ دوسرے پودے سے کیسے پیدا ہوتا ہے تو وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کہتے ہیں درہ سرفیس آسا سٹیگما اب سٹیگما یہ میں دوبارہ نہیں ماتا ہوں گا پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کون سے پارٹ ہوتے ہیں تو سرفیس آس سٹیگما انہ فلاور جو سٹیگما کے سرفیس ہوتے ہیں فلاور کے اندر اس سٹکی ہوتی ہے چپاہٹ والی ہوتی ہے پولن گرینز جو ہوتے ہیں اس کے سٹک ٹویٹ اس کے ساتھ کیا جاتے ہیں جم جاتے ہیں پھر یہاں پر ایک جو پولن ٹیوب ہوتے ہیں گروز آؤٹ فرام ایچ پولن گرین ٹھیک ہے وہ پولن گرین سے باہر نکلتی ہے دو سپنز ہوتے ہیں دو سپنز ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کیسے والا ٹھیک ہے پولن ٹیوب میں دو سپنز ہوتے ہیں تیوب گروز دانورڈ تیوب جو ہے وہ گروز کرتی ہے دانورڈ سٹائل ایک پارٹ کا نام ہے اور انٹرز دا آوری اور آوری میں داخل ہو جاتی ہے دیکھیں یہ پولن گرین تھا یہ پولن گرین یہاں سے یہاں سے یہ پولن گرین یہ خود تباری ہاں سے ٹیوب بنائے گا یہ کرتے کرتے ہی اپنے اندر یہ ٹیوب آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنے اندر وہ سپنز رکھ رہے ہیں اب یہ ٹیوب اس شکل کے اندر آ جاتی ہے آگے نیکس دیکھتے ہیں پولن ٹیوب فائنلی انٹرز آویول اب یہ کہہ آویول ہے اور یہ کہہ ہے تو پولن ٹیوب جانا فائنلی انٹرز ہوتی ہے اور سپم وہاں جا کے ریلیس کر دیتی ہے دوسرے ایک سے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو فارم زائیگوٹ یہاں دیکھیں گا سپم سپم ملتے ہیں اور کس کے ساتھ ایک کے ساتھ تو کیا بنتا ہے زائیگوٹ بنتا ہے دوسرے سپم کمبائن ہوتا ہے دوسرے سپم کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو میک دا سٹور آف ہوت تو وہ بھی ہاں بناتا ہے خوراک بنا دیتا ہے دوسرے پروسس آف فریان آف سپم اب یہ دیفنیشن ہے فرٹلیزیشن تاپ جو سب سے پہلے فرٹلیزیشن کی دیفنیشن لکھنی ہے اس کے بعد یہ پہلا گراف رائٹ کرنا ہے تب پروسس آف فریان آف سپم ویڈ دے ایک جو سپم کی جو فریان ہوتی ہے ایک کے ساتھ اس کارڈ وہ کیا کہلاتی ہے فرٹلیزیشن کہلاتی ہے پولن گرین پولن ٹیوب سپونس ٹیوب نیوکلیس اب یہ پولن گرین نیچے سے آ رہا ہے ہمارے پاس یہ پولن ٹیوب ہے یہ آویول ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کارپل ہے اس کے بعد ہے چینجز آفٹر فرٹلیزیشن آفٹر فرٹلیزیشن فرٹلیزیشن کے بعد سیورل چینجز تیک پلیس ان دا فلاور وہ سی جو چینجز ہوتی ہیں وہ ٹیک پلیس کرتی ہیں فلاور کے اندر اب سیپلز پیٹرز سٹیمنز آوری ڈرائی اپ ڈرائی آف وہ ہمیں سے کیا نام دیتے ہیں موسم خزا کا نام دیتے ہیں اسے ٹھیک ہے دہ فرٹلیزیشن ایک چھوٹا ہے انسائیڈ آوری جو فرٹلیزیشن ایک ہوتا ہے آوری کے اندر وہ دیویلپ ہوتا ہے انٹو ایمبرائی ایمبرائی کے اندر اورویل بکم سیڈ اورویل جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے بیج بن جاتا ہے تو آوری گروز لارج آوری بہت بڑی ہوتا جاتی ہے اور ڈیویلپ بہت جاتی ہے ایک فروٹ کے اندر دہ فروٹ کیا کرتا ہے پروٹیکٹ تا سیڈ وہ ہفاظت کرتا ہے بیج کی اور سیڈ اور بھی وہ سے بیجوں کی تو یہ تھا ہمارا ٹاپک فرٹلیزیشن ایمپلانٹس کیا کہتے ہیں بیٹے سے کہ جب سپرم جو ہے ایک کے ساتھ ملتا ہے کہاں بھلا اور آوری کے اندر تو جو پروسس کہلاتا ہے اسے کیا نام دیتے ہیں فرٹلیزیشن کا نام کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ایک پوتا اپنے اگلی نسل کو پیدا کر سکتا ہے یہاں دیکھئے گا میل گمیٹ سپرم اندر پولین گرین کمبائنی ویڈا فی میل گمیٹ ایک آوری میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو سپرم ہوتے ہیں وہ میل گمیٹ کھیلاتے ہیں میل گمیٹ کے ہی ہوتے ہیں اور جو اگ ہوتا ہے وہ فی میل گمیٹ کا ہوتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ لونگ قویشن بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو ہومورک بھی ہوگا تو ایکسپلین فٹلیزیشن اینہ پلانٹس آپ نے یہ لونگ قویشن کے طور پر بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے کوپی پر ہومورک کے طور پر بھی کرنا ہے جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو ہومورک بھی چک کروں گا اوکی بیٹا اللہ حافظ